اسلام علیکم تو ہائے گئیس کے سوپ لوگ راگے میں کور پرانی ویڈی کے ساتھ میری انانیمس کے بلکم امیت کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سنگے مزید میں ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے انجائے کریں گے اپنی لائف کو باواجی سب سے پہلے آپ کو سستی شاعر سنائیں گے کہ ایک بات غور سے سن لو نمبر ون نمبر ثری اور فور سے بھی کہہ دینا بولو وا 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 یہ ٹیم میٹس کو مخاطب کر کے بات کی جاری ہے کہ ایک بات سن لو نمبر ون نمبر ثری اور فور سے بھی کہہ دینا کہ پورے میپ کی لوٹ رکھ لو بے شک ڈروپ میں اوم آئی تو دے دینا سستی شاعر ایوید انانیمس باواجی یہ اوم لورز کے لیے جو ہماری پہلی محبت ہے پبلک گیوے وے کی وینرز ہم نے اناؤنس کر دی ہیں کل والی ویڈیو میں آج جو ہے میں پروف آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو کینٹ میں کہ بھئی سب کو جو ہے وہ آر پی مل چکی ہے کوئی فیک گیوے وے نہیں تھا اور ایسے گیوے میں اور بھی کرتا رہوں گا اور پروف بھی دکھاتا رہوں گا آپ لوگ کو تو چل سینے آپ لوگ کو مزا آئے گا ٹھوک دینا پھوٹ دینا دبا دینا لائک بٹن میری انانیمس باواجی اس ویڈیو کا لائک سے ہم ہم سکسٹی تھاؤزن رکھیں گا مجھے پوری امید ہے کہ میری پبلک یہ لائک گیم ضرور ضرور انشاءاللہ پورا کروا دے گی پبلک یہ نیو والی اپ ڈیٹ میں میری نیو سیٹنگ سے کتنا فرق پڑ ہے یہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا بلکہ آپ لوگوں کیا دکھاؤں گا آپ لوگ کو اس گیمپلے میں نظر آئے گا کہ میری گیم کتنی امپروو ہوئی ہے میں سولو سکوٹ کھل رہا تھا ایسے گندے گندے بندے مارے ہیں میں نے پبلک پسٹل سے ونوی تھری کی سوری پسٹل سے ونوی تھری کی ہے آپ لوگ کا دل گارڈن گارڈن ہو جائے گا بہت مزا آئے گا ڈیسائیڈ ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم پہچنگ کی جائیں گے سولو سکوٹ کھل رہا تھا نیو سیٹنگ کے ساتھ کھل رہا تھا اس کی سکرین شاٹ بھی میں اینڈ میں لگا دوں گا تو اترتی جانا مجھے ملتی ہے سکورپین اور سکورپین کے ساتھ جو میں نے کیا وہ آپ دیکھ کے حیران رہنے والے ہو کافی زیادہ بندے آئے تھے پبلک اور دو سکوٹ وائپ کیا ہے میں نے پہچنگ کی میں میں آپ بڑا انجائے کرو گے آج کی گیمپلے کو اگین ریکویسٹ ہے کہ لائک پٹن نہیں دبایا تو توڑ دینا پھوڑ دینا دبا دینا لائک پٹن میری انانیمس کی بلک پیریشوٹ کھلتا ہے ہم لوگ لینڈ کر جاتے ہیں پہچنگ کی میں اور اس بار میں سائٹ کمپونٹ پہ نہیں گئے تھا کیونکہ میں اگریسیب کھلنے کا دل کر رہا تھا میرا تو میں میڑوالی کمپونٹ سے اترتا ہوں بھائی یہاں تھوڑے سے میں نے گڑ بڑی کر دی کہ میں نے بار بار نہ پسٹل سوری بار بسٹل چینج کر لی تھی ری لوڈ کر کے بندے کو ڈاؤن کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں پبلک یہ والا نوک مزے کا نہیں تھا یہ والا نوک مزے کا تھا کافی دور تھا بندہ میں نے سکورپین سے دوسرا بندہ ڈاؤن کیا اب میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کے سکورپین سے ہی ماروں گا چاہے کچھ ہو جائے تو آپ کے نانویس نے چھت پہ جم کی آگے والی چھت پہ جاؤں گا یہاں پہ جم کر کے اور ویٹ کرتا ہوں کس کا ٹیمیٹ اسے ریوائیو دینے کیونکہ پہلے والے بندے کو تو میں فنش کر چکا ہوں پبلک دوسرے والا بندہ مجھے نظر آ رہے ہیں شیک کے پیچھے لیکن مجھے لگ رہا تھا وہ سامنے والی سیڈ اس کا ٹیمیٹ مجھے اس کا ایڈیا نہیں تھا کہ وہ لیفٹ سائیڈ اور وہ لیفٹ سائیڈ سے ریوائیو دینے کے لیے آئے گا اور اچانک سے لیفٹ سائیڈ سے ریوائیو دینے آتے ہیں میں کافی لوگ کرتا ہوں اس کو اور پھر جائے بھائی میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ رش کر دیں گے دیکھیں جائے گی جوگا اچھے کے لیے ہوگا ہم نے کر دیا فوراں سے رشت بھائی میرے پاس موزی تھی لیکن اس کے پاس ایم ٹو فونڈن تھی جب اس نے بارڈ مارا بھائی بھائی جی ہم نے موت کو چھوڑا اور ٹک سے واپس آ گئے تو ٹھوک دینا پھوڑ دینا دبا دینا لائک بٹن میری نانی مسئلہ بھائی اس کو سیم ٹو فور تھی اور اچانک سے دوسری ٹیم آ جاتی ہے تو میرے پاس ہیلتھ بھی نہیں ہوتی میں آکے ہیلتھ وغیرہ کرتا ہوں اس کے بعد سوچتا ہوں کہ صرف پسٹل لے کے نہیں گھوما جا سکتا کوئی گن وغیرہ میکنس پسٹل لی جائے اس لئے گن وغیرہ دونے لیتا ہوں وہ بھی کچھانک سے سکوڑ پوش کرتا ہے بھائی اور میری ہلتھ پھر سے کھا جاتا تو میں آکے ہیل کرتا ہوں یہاں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کیسے وہ سکوڑ کتوں کی طرح بھائی مجھے دھون رہا تھا کہ یہ بندہ مل جائے سے چھوڑیں گے نہیں میرے بس منی 14 تھی اور سکوڑ پر نہیں موجود تھی پھر میں میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں میں ان سے فائٹ ہی لینی ہے تو کیوں نہ سکوڈرز میں جا کے لی جائے ان سے فائٹ تو آپ کا نانیموس نہ تھوڑا ویٹ کرتا ہے کیونکہ سب آٹو گن لے کے گھوم رہے تھے اور میں جو ہونا ابھی ایک پسٹل اور ایک ڈی ایمار کے ساتھ گھر میں ہولڈ کر رہا تھا پھر بھی میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں جیسے مجھے محقہ ملتا ہے کہ میں جاؤں گا اب سکوڈرز میں وہاں جا کے بشن میں سکوڈرز سے کوئی گھرنا ملے میں ان کو ماروں گا بھائی ان کو میں نے بلا کے مارنا ہے یہاں اس لیے یہ چیز پوسیبل نہیں ہے ان سب کے باس پابلک آٹو گن ہے بلکہ دو دو آٹو گن ہے ایک کے باس میں نے ٹومی دیکھی ایک کے باس ایم فور بھی تھی بہت اچھ اچھی گنس ہیں اور یہ ایک ایسی آئیڈیل مطلب یہ آئیڈیل جگہ نہیں ہے پورے سکوڈرز سے فائٹ لینے کے لیے اس لیے میں فال بیک کرتا ہوں اور آئی کے بٹن سے دیکھو یہ چیز آپ بھی ٹرائے کر سکتے ہو ہمیشہ کہ بھاگ رہے ہو پیچھے سے آپ کو کور رکھنا ہے خود کو تو آگے کی طرف بھاگتا رہو لیکن آئی بٹن سے پیچھے دیکھ کے جوائیسٹک سے خود کو مینج کر لو کور کے اندر ایسی میں نے کیا پھر آکے میں نے فائر کیا ان کو بتانے کے لیے کہ میں یہاں ہوں اور پھر میں نے لوٹ وغیرہ کی نیٹ اٹھا لیا تھا بچھے defارب چھے پھر میں کیا پھر میں چھت پہ آنے کی ترائی کرتا ہوں مجھے اس چیز کا آئی ڈیہ نہیں تھا کہ دو میں چھت پہ پہنچوں گا وہ مجھ پہ رش کرنے کے لیے آگے ہوں گے بھائی اس چیز کا مجھے آئی ڈیہ نہیں تھا میں آتا ہوں تر پہ مجھے مر جاتی ہے جیسے میں نے ڈیہا پک کی میری بھائی ساہب وہ آگے سے سامنے بندے اور وہ کافی ہر آگا تھے لیکن میں نا ان کو ایم فور سے ماننا نہیں چاہ رہا تھا میں تھوڑا سی نا شش کے میں نے آپ کو بولا نا کہ میں تھوڑا سی الگ طریقے سے سٹائل جیمپلے آپ لوگ نے بولا تھا تھوڑا سی سٹائل جینج کر رہا تھا تو وہ ہی چینج کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے ایک بندے کو منی سے ناک کیا پھر دوسرا جو کوور میں آنے جائے اس لیے میں نے گن چینج کر کے اس کو ڈاؤن کیا ایم فور سے اب ان کا آخری بندہ جو تھا نا پبلک وہ بچارہ دور سے بھاگ کے آ رہا ہوتا ہے مجھے یہ بھی ڈر تھا کوئی ریٹ سے نا آج ہے کیونکہ چرچ والی سائٹ سے نا اینگل ہوتا ہے سکوڑا اس کا یہ بات آپ بیچے سے جانتے ہیں پبلک میں بیچے سے جانتا ہوں کہ اگر آپ چرچ پہ ہو یا چرچ والی سائٹ ہو تو سکوڑا اس کی چھت کا اینگل بہت اچھے سے ملتا ہے ان کا آخری بندہ نا آتا ہے اور میں ان کو فنش نہیں کر رہا تھا کیونکہ ریکال والے تو کوئی سین ہے نہیں اس میں ایم اپ میں نا بھی فیلال تو ان کو لازمی ٹیم اٹس بولا رہے ہوں کہ آجا بھائی مجھے ریوائیو دے پلیز مجھے بچا لے میرا رینک ہے ایسا سکر کے کچھ بھی ٹیم اٹس اس کو پریشرائز کر رہے ہوں گے تو وہ ضرور بچانے کے لئے آئے گا اس لئے میں فنش نہیں کر رہا تھا اور ایسے ہوتا ہے مجھے کچھ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا وہ بندہ آتا ہے اور آکے نہ بھائی جیسے اس کو کسٹل کی گولیاں پڑتی ہیں بھائی تو لیٹ جاتے ہیں بھائی تو میں نے بھائی کو ڈاؤن کیا مجھے میرے کلز مل جاتے ہیں بھائی نے پتہ نہیں میرا کل چرالی اندھی نہیں مل گیا تھا کیونکہ آگلیشہ کریڈ بنی ہوئی نا میں نے بھائی کو ڈاؤن کیا پبلک بھائی کو فنش کیا اب باری لوٹ کرنے کی لیکن تھوڑا سا رسکی تھا کیونکہ مجھے تھا کہ ہو سکتا پوچنکی میں بھی اور بھی بندیوں کیونکہ میں نے اترتے ہوئے زیادہ بندے نہیں دیکھے تھے اور مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ کتنے بندے ہیں تو میں تھوڑا سا نا ہول کرتا ہوں تسلی کرتا ہوں اس کے بعد دیکھتا ہوں میں بس ایک سموک ہے تو میں نے سوچا کہ بھائی کوشش کروں گا دھیان سے لوٹ کروں اس باکس کے کور میں اس کے بعد جو ہے اگر فائر وغیرہ آیا تو کور لے لوں گا اور سموک کر لوں گا اگر ضرورت پڑی تو تو لوٹ وغیرہ کرتا ہوں اس کے بعد دبلک میں بھگی اٹھاتا ہوں اور ڈیسائیڈ کرتا ہوں بھائی اب سکول مل اپاٹمنٹس اور راوزوک وارٹر سیٹی والی سیٹ جائے جائے وہاں پہ فائٹ لی جائے لیکن جیسے میں یہاں سے نکلتا ہوں لیفٹ سیٹ بھی چلتی ہے فلیر یعنی بچکاری اور میرا دل کرتا ہے کہ چل بھائی مبین وہاں پہ جا فلیر پر رش کر اور کلز اٹھا اور ایک اچھی فائٹ بھی دیکھنے کو ملے گی پبلک کو دس گل تو الحمدللہ میں کر چکا ہوتا ہوں جیسے یہاں آتا ہوں مجھے نا کنفرم ہو جاتا ہے کہ سکوڈ اس میں ہی بندے ہیں بھگی روکتا ہوں سنیپٹ آر پر اور ایک بندے کو فنش کرنے کی ٹرائے کرتا ہوں لیکن ابھی مجھے تھوڑ دیر میں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بھائی آلڈی فلیر پر رش ہو چکا ہے اور جو اچھا سکوڈ آیا تھا جن کا مطلب نام آم بھی آ رہا تھا بھائی بلین پر وہ موجود ہے سکوڈ اور وہ سکوڈ جو ہے آلڈی یا اس نے پوش کیا یا اس نے فلیر سے لہی تھی ان کے اوپر پوش ہوا تو میں نے پبلک زیادہ آگے بھگی نہیں لے کے جاتا دور روک دیتا ہوں کیونکہ میں کیسے انگل پر آیا تھا جہاں سے میں ایک دو کلز ایزیلی اٹھا سکتا تھا بھگی پیچھے روکتا ہوں پیچھے روکنے کے بعد آگے آتا ہوں اچھا سکتا ہوں اور بندے سپارٹ کر کے ٹرائے کرتا ہوں کہ میں ایک سے دو کل رام سے اٹھا سکوں بھگی فائٹ ہو رہی ہوتی ان کے اور مجھے موقع نہیں مل رہا تھا لیکن جب مجھے موقع ملتا ہے میں یہاں پر بھگی ایک سپریے میں دو بندے ڈاؤن کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھو گے یہ روٹ رہا تھا میں نے ایک بندے کو سپریے دوسرا بھی وہاں پر آتا ہے دو بندے بھگی میں نے یہاں پر جانا ناک کر دیا تھے ایک آر 3DG ایسا کر کے بھائی تھے اور ایک کچھ اور نام تھا بھائی کا ایک کو میں فنش بھی کر دوں گا یہاں پر آئیکیو بھائی تھے یہاں پر انہوں نے اپنے نام ڈیڈی رکھا ہے ان کو میں نے فنش کیا اور ایک بندہ ناک تھا ایک کو میں ناک فنش کر چکا ہوں ایک ناک پڑا ہے ایک کو میں نے لو کر دیا ہے بیشنگا دو ٹیمز میں بھائی ہم کریں گے رش دکھی جائے گی جو ہوگا اچھے کے لیوگا نارک اچھے کے لیوگا بھائی ہم نے یہاں پر اٹھائی بگی یعنی چپ کلی اور اٹھا کے سیدھا کر دیا بھائی رش بھائی جی سکوڈز میں لیکن شکر ہے سکوڈز میں نیچے والے فلوٹوں جو کوئی بھی نہیں ملتا میں ایسا 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 اوپر جاتا ہوں فلوٹ کو کلیر کرتا ہوں لیکن اوپر بھی کوئی نہیں ہوتا پر بیٹس ہی نہیں ہے کہ میرے بسنا زیادہ نیٹس اور مولیز نہیں ہوتے وانا آپ کو بتا ہے میں آٹھ آٹھ نیٹس اور دزدس نیٹ بھی کی ہیں چکار ہے لیکن جسیں نیٹ کرتا ہوں نیٹ سی جگہ کر رہا ہوتاں پر بندہ بھاگ کے ایک نیٹس بندہ ملیں کے لیے تو آہ رہا ہے اور ایک بندی کا آتا ہے گھر سے یہ دو لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پہ مجھے ساؤنڈ آ رہا ہوتا ہے گھر میں آ رہا ہوتا ہے ایک بندہ کلوز آ چکا ہوتا ہے اور سکارس کے اندر انٹر بھی ہو چکا ہوتا ہے تو تھوڑی دسکی سیچیشن ہو گئی تھی کیونکہ ایک بندہ بہار سے نیٹ کر رہا تھا اور ایک بندہ جائے پبلک وہ سکارس کے اندر آ چکا تھا تو وہ گیلری میں جا کے نا مجھے مجھے مطلب دیکھ کے نیٹ کر رہا ہوتا ہے اب گیلری سے اوپر کی طرف جا کے مانا بہت رسکی تھا بندہ بھی کام ہو جاتے ہیں وہ بندہ رش کرتا ہے نیٹ کرنے کے بعد لیکن فوراں سے میں ڈاؤن کرتا ہوں یہ وہ ہی بندہ جس کو میں نے ناک کیا تھا پہلے اور وہ روائے ہو گیا تھا فنش کر دیتا ہوں اب صرف ایک بندہ بچتا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں پبلک پتھر کے پاس ایک اور بندہ بیٹھا ہوتا ہے ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے میں نے اس کو سپارٹ کیا سپارٹ کرتا ہوں اور ڈاؤن کرنے میں کامیہ ہو جاتا ہوں راشد بھائی کو بھائی کو بھی ڈاؤن کر دیا بارہ کے لئے الحمدللہ ہو چکے ہیں مولی کی میں نے ابھی اس بندے کو مارنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جب تک میں اس کو نہیں ماروں گا تو رسکی سین ہی نہیں رہے گا اور یہ نہ لوٹ کرنے دے گا ڈراؤپ کی نہ کچھ اور یہاں سے نکل بھی نہیں پاؤں گا تو اس بندے کو مارنا بہت ضروری ہے لیکن بیٹھ سین ہی نہیں ہے نہ میرے پاس مولی بچی ہے اور نہ ہی میرے پاس گرنیڈز بچے ہیں راشد بھائی کو میں وہاں پہ دیکھتا ہوں اوپر والی سیٹ پہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہے ہوتے میں اپنا کل کنٹرم کر لیتا تو بیٹر تھا بہتر تھا بہتر تک ایسا کوئی چانس نہیں لگ رہا ہوتا نظر آ رہا ہوتا مجھے اب دیکھو اس بندے کو میں نیٹ مالی سے نہیں مار سکتا پش کروں گا تو تھوڑا رسکی سین ہے تو کیوں نہ اس کو بیٹھ بنایا ہے بیٹھ بنا کے مارا جائے تو میں یہاں پہ وہ کام شروع کیا مجھے لگ رہا تھا پہلے وہ گھر کے اندر ہے تو میں گھر کے اندر پیگ دے رہا تھا اس کو پھر مجھے سامنڈ آیا وہ گھر کے باہر ہے تو پہلے یہاں نہ میں اس کو کیا گندہ مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں اس کو ہیڈ پڑ جاتے ہیں ایک ہیڈ اور دو تین باڈی لگتے تھا اس کی ہیلتھ مطلب آدھی سے تو کم رہنے والی اتنا تو مجھے گن پرم تھا تو میں رش کر دیتا ہوں لو کرنے کے بعد فسٹ اٹھو تریاد وہ لگا لیتا ہے لیکن 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 راشد بھائی نے اوپر سے جانا ان کا کام تمام کر دیتا ہے اس کا مجھے آئیڈیا نہیں تھا اس کے بعد میں دیکھتا ہوں بندہ بندہ نہیں ہے تو دیکھتا ہوں وہاں بھئی کریٹ پڑی ہوئی اور دیکھتا ہوں راشد بھائی اوپر سے ڈیمیج دیکھے مارنے میں کامیاب ہو چکے میرا کل چھوڑا لیا میں فوراں سے گن سوچ کرتا ہوں راشد بھائی لیٹے ہوتے ہیں میں نے نوک فنش کر دیا اب اس سے ایک آئیڈیا آپ کو ہوا ہوگا کہ راشد کو جو میں نے نوک کیا تھا تو لبارہ سی روائی بھائی اس کا مطلب یہ وہاں انکیلا نہیں تھا ایک بندہ اور تھا کوئی وہاں پہ جہاں پہ راشد بھائی ہمارے موجود تھے تو میں نے بھئی پہلے تو آکے لوٹ کی اس کے بعد راشد بھائی کو فنش کر چکے ہیں تو اب ڈروپ میں دیکھنا ہے کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا بھائی ایسی او فین آف ایسی او ایک ہی مکھی پورے روم میں ہے اور یہ مکھی جیسی گندی چیز میں نے دیکھی مچھر کو آپ مار دو گے لیکن مکھی کے ریفلیکس کو زیادہ اچھے ہوتے ہیں بھائی یہ جانب بھن 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 جانبوچ کی چھٹتی رہتی آپ کو تنگ کرتی رہتی تو بھائی یہاں پہ پولک میں لوٹ بغیرہ کرتا ہوں نیڈز جھونتا ہوں نیڈز نے ملتے تو آتا ہوں اور واپس سے اسی سائٹ پہ سکوپ ان کر کے دیکھتا ہوں شاید مجھے کوئی بندہ بندہ سپارٹ ہو جائے پھر ڈروپ میں دیکھتا ہوں کہ ہم نے آم کے اوپر شہری بنائی تھی کیا ہمیں ہمیں پہلی محبت آم ملتی ہے نہیں ملتی آم نہیں ہوتی واپس آتا ہوں اپنی لمبرگینی اٹھاتا ہوں اور سموک بھی ہوتا تو کنٹرم ہو گیا تھا بندہ اوپر بھاگ رہا ہوتا ہے پبلک تو میں رش کر دیتا ہوں لیکن مجھے یہ ایڈیا نہیں تھا کہ جہاں یہ جا رہا ہے جا میں نے اس کو دیکھا یہاں اس کی بگی کھڑی ہوئے بھائی مجھے لگ رہا تھا یہ آکے لیڈ گیا تو میں سپورٹ کرنے کی ٹرائی کرتا ہوں مجھے سامنڈ آیا بگی لے کہ بھاگ رہا ہے بھائی صاحب سپری میں نے دیا لو کرنے کی ٹرائی کی اب حضرت اس کا ٹائر بلاسٹ ہو گیا تھا میرے فائرنگ کرنے سے یہ اس کا فیول ختم ہو گیا تھا میں پبلک جاتا ہوں اس کو چیز کرنے کے بھائی تو جہاں مرضی بھاگ جس طرح تو بھاگا میں اس طرف آؤں گا اور تجھے چیز کروں گا اور تجھے پکڑنے کی کوشش کروں گا بھائی تو جا کہاں رہ تو لنبر گینے اٹھاتا ہوں اور فوراں سے اسی طرف نکل جاتا ہوں اور یہ بندہ مجھے تھوڑے بات نہ بھاگتا ہوں نظر آیا تھا بگی چھوڑی ہوتا ہے اس نے شاید ٹائر بلاسٹ ہو گیا تھا یا ف مجھے ٹیل ختم ہو گیا تھا میں پھر کور میں روکتا ہوں اپنی لیمبر گینی اور اس بندے کو اتر کے پبلک یہاں پہ فینش کر دیتا ہوں بجارہ ڈائریکٹ مر جاتا ہے اور جب یہ ڈائریکٹ مر جاتا ہے پھر پبلک مجھے زون میں جانا ہوتا ہے چودہ کلال ہم دل ہو گئے تو بہت اچھا گیمپلے جا رہا تھا ابھی تک بہت مزے مزے کی فائٹس نکالی تو میں ڈیسائٹ کرتا ہوں بے سرکل میں جاتا ہوں ہولڈ کرتا ہوں سرکل کے می� میڈ میں ایک اور سکوڈ آز آ رہا ہوتا ہے وارٹر سیٹی والا میں سیدھا وہاں آ جاتا ہوں پبلک آل مو سرکل کے میڈ میں آ رہا تھا وہ ایک طرف روزوک تھا وہ بھی آردہ زون میں تھا وارٹر سیٹی زون میں تھا پر وہ ایچ پہ تھا اتنا کوئی میڈ میں نہیں تھا میں لنبرگینی کو لے کے آتا ہوں سکوڈرز پہ اور یہاں پہ مجھے کوئی بندے نہیں ملتے 14 کلز تھے میرے اور اتنے ہی بندے آلائیو رہ گئے تھے بڑے اچھے کلز میں کرنے میں کامیاب ضرور ہو گیا تھا اپنی لنبرگینی میں نے گھر کے اندر کھڑی کر دی اور اس کے بعد نہ آ کے یہاں پہ ویٹ کرتا ہوں کہ چلو سرکل ورکل بن جائے پوش ہوا تو سو بس ملا اگر سرکل بنے گا تو میں جا کے نا بندے جو ملیں گے پھر فائٹ لے لوں گا تب تک تھوڑا سا چل کرتے ہیں تھوڑا سا سکرول وغیرہ کرتے ہیں کومنٹس وغیرہ پڑھ لیتے ہیں آپ لوگ کے اتنی دن میں ایک گاڑی آ جاتی ہے اور اس گاڑی پر اینگل نہیں تھا کہ میں آتے آتے اس کا کوئی بندہ ناک کر پاتا تو یہ پبلک کر دیتے ہیں رش میں نے ٹومی گن نکالی انہوں نے اوپر پچھ کیا میں نے فوراں سے پھائٹ لی بھائی صاحب اور ایک بند ہم سے کہاں گم ہو گیا بھائی لیکن پبلک یہاں پہ میں رکھتا ضرور ہوں بٹ وہ الگ الگ انگل پہ بیٹھے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا کون کہاں ہیں تو میں نیچے جانا نہیں چاہ رہا تھا اچانک سے تو اتنی در میں بھائی یہ لوگ نہ مجھ پہ نیٹس کے برسات کر دیتے ہیں ڈرین آف گرنیٹس آن می اوکے اس کی برسات ہوتی ہے کافی زیادہ نیٹس یہ مجھ پہ کرنے لگ جاتے ہیں پھر مجھے ہوتا ہے کہ ایک ناک دوبارہ نکال کے اب پش کروں گا کیونکہ یہ لوگ تو پش نہیں کر رہے تھے ایک بندہ ضرور پش کرتا ہے لیکن پبلک او بھائی صاحب نیٹس ایک اور بندہ پش کرتا ہے اس کو میں ڈاؤن کر دیتا ہوں بھائی کیا اچانک سے میری اتنی ہیلتھ کھا لیتا ہے یہ واپس آتا ہوں آکے فسٹڈ لگاتا ہوں ایک ایک بندہ ناک ہے فسٹڈ لگا لیا اور میں ریلوڈ کر کے نیچے جل جاتا ہوں جہاں مجھے بندے کا ساؤنڈ آ رہا ہوتا ہے تو یہ دکو اس نے وہاں پہ پارک ہے میں نے بھی وہاں پہ گولی ہماری پر لگتی نہیں ہے بھائی اس کو مارتا ہوں پیچھے بندہ بیٹھا ہوتا ہے بھائی صاحب اس کا مجھ آئیڈیا نہیں تھا یہ مجھے ڈاؤن کرنے میں کامیاب جاتا تھا بڑا بڑا لگتا ہے دل سے بڑا لگتا ہے لیکن خیر پبلک ویڈیو یہ اپنے اپنے سواب کے لیے نہیں صرف اپنے اپنے سواب کے لیے ایک بہت درود پاک پڑھ کے کامنٹ میں لگتا ہے باقی آگے جا کے آپ کو نظر آئیں گے گیوئے کے وینرز کے پروف کہ ان کو یو سی اور آر پی آر پی چلے گا تو جو جو وینرز ہم وہ آر پی بائی کر سکتے ہیں ریل گیوئے تھا آگے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ ملیں گے کل اپنا بہت خیال دکھنا دعا میں رہنا دل سے لبیو میری نانسکر لگا آپ کو گلیشوں میں بہتا پیار اللہ حافظ باقی پبلک یہ میری سنسٹیو بیٹی سیٹنگز ہے ساری آپ دیکھ سکتے ہو میں نے کافی چینج کی اور کافی پریکٹس کر رہا ہوں اس پر اور اپنے دیکھ لیا گیوئے کے وینرز انشاءاللہ اور گیوئے آئیں گے تینچنل لینے جو ان لوگ نہیں جیت سکے بہت زیادہ گیوئے آئیں گے سیٹنگز دیکھ لو پبلک ملتے ہیں کل بہت شکریہ بہت زیادہ پیار اللہ حافظ